سبدر نے فارگن اور مانٹی کی باتیں سنی تھی فارگن کے کہنے کے مطابق ان کے باس سارکوں نے جو کہ ماسٹر جوزو کے قلب میں تھا سیکریٹ سرویس کے ممبران کو مات کی سزا دیتے پر اس دیوار میں الیکٹرک پاور دوڑانے کا حکم دیا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ الیکٹرک پاور آن کرتا فارگن کو اصلی باس ماسٹر جوزو کی کال محصول ہوئی تھی جس نے سیکریٹ سرویس کے ممبران کو زندہ رکھنے کے احکمات دیئے تھے کہ اچانک اسے اپنے اکب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور پھر اسی لمحے اس کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور سبدر بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے بعد اسے اب ہوش آ رہا تھا سبدر سوچنے لگا کہ اسے دوبارہ اس کمرے میں کیوں بند کیا گیا ہے اس بار اسے باندھا بھی نہیں گیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بے ہوش کر کے ویسے اس کمرے میں لاکر پہنک دیا گیا ہو اسے اپنے سر میں درد کی تیسے سی اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کمرہ پہلے کی طرح روشن تھا اور وہاں ضرورت کی کوئی چیز موجود نہ تھی کمرے سے ان دونوں کنڈوں کی لاشے بھی گائب تھی جنہیں سبدر نے ہلاک کیا تھا سبدر کا اپنے ساتھیوں کے فکر ہو رہی تھی جو نجانے اب کی سحال میں تھے اس کے جسم سے اس کا لباس اور جوتے تک اتار لیے گئے تھے اور اس کے پاس واش ٹرانس میٹر بھی نہیں تھا جسے وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں عمران یا چیپ کو اطلاع دے سکتا وہ آہیستہ آہیستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کمرے کا دروازہ بند تھا چند لب میں وہ سوچتا رہا پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازے سے کان لگا کر باہر سے سنگن لینے کی کوشش کی لیکن باہر مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی سبدر نے کی ہول سے جھانک کر باہر دیکھنا چاہا مگر دوسری طرف شاید ہول میں کی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہول سے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا ہوں سبدر کی موز سے بیک تیار نکلا ابھی سبدر انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک چھت سے نیلی روشنی کے فوار سے نکل کر اس پر پڑی اور سبدر بری طرح چونک پڑا اسی لمحے اچانک اسے اپنے جسم سے جان سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم یکلت مفروض ہو گیا ہو اور پھر واقعی سبدر نے محسوس کیا کہ وہ اپنے جسم کو معمولی سے بھی حرکت نہیں دے سکتا اسی لمحے چھت سے نیلی روشنی کی فوار نکلنا بند ہو گئی اور پھر ساتھ ہی دروازے میں چاپی اور ہینڈل گھومنے کی آوازیں سنائی تھی دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسامت والا کنجا آدمی اندر آ گیا جس کے چہرے پر کھبا سکت تھی اس کی آنکھوں میں بے پرہ چمک تھی سندر کا رکھ چوکے دروازے کی طرف تھا اس لیے اس پہ وہ شخص آسانی سے نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ کمرے میں دو مسلح گنڈے بھی اندر آ گئے تھے تو یہ ہے وہ سیکریٹ ایجنٹ جس نے سر ارتکار کا میک اپ کر رکھا تھا گنجے آدمی نے گور سے سندر کی طرف دیکھتے پہ کہا یس ماسٹر اس نے ہمارے دو آدمیوں کو مار کر یہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کی تھی اور یہ سیدھا کنٹرول روم میں پہنچ گیا تھا اس سے پہلے کہ یہ فورکن اور مانٹی کو نقصان پہنچ جاتا میں ارتفاع کر اس طرف جا نکلا اور اسے دیکھ کر میں چوک پڑا تھا پھر میں خاموش اسے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے اوکب میں جا کر اس کے سر پر مرشین گن کا بٹ مار کر اسے بھیوش کر دیا تھا ایک گنڈے نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم یہ سیکریٹ ایجنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں موقع ملتے ہی بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں باہر ہار اسے بلیک روم میں لے آؤ میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ماسٹر نے کہا گنڈے نے کہا تو ماسٹر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا نمبر نائن ٹرولی لاؤ ہم اسے اسی حالت میں بلیک روم میں لے جائے گے پہلے گنڈے نے دوسرے گنڈے سے مقاتب ہو کر کہا تو وہ سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر وہ چند ہی لمبوں میں ایک چھوٹی سی ٹرولی دھکیلتا ہوا واپس آ گیا ان دونوں نے سبدر کو اٹھا کر اس ٹرولی پر ڈالا اور پھر وہ اسی حالت میں سبدر کو ٹرولی پر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر آئے اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک کمرے کے دروازے کے قریب آ گئے کمرے کا دروازہ کھلا تھا وہ سبدر کو اس کمرے میں لے گئے کمرہ خاصا بڑا تھا اور جدید سازو سامان سے آ رستہ تھا سامنے ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا ہوا تھا جس کی دیوار اور زمین آہنی معلوم ہو رہی تھی گنڈے سبدر کو اٹھا کر اس چبوترے پر لے آئے اور انہوں نے سبدر کو اس دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کی کمر دیوار سے لگا دی دوسرے لمبے گنڈے نے چبوترے کی سائٹ میں جا کر وہاں موجود ایک کنٹرول پینر کا بٹن دبایا تو اچانک اس دیوار کا رنگ بدل گیا اور اسی لمبے سبدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر اس آہنی دیوار کے ساتھ کسی میکنٹس کی طرح چپک گئی ہو جیسے ہی سبدر دیوار کے ساتھ چپکا اسی لمبے کمرے میں وہ گنجہ شخص آ گیا جسے گنڈے ماسٹر کہہ کر پکار رہے تھے اسے میکنٹ وال کے ساتھ چپکا دیا ہے ماسٹر نے چبوترے کے قریب آ کر ایک گنڈے سے مکاتب ہو کر کہا یس ماسٹر اس گنڈے نے ماتبانہ انداز میں سر ہلا کر جواب دیا گوڈ اسے ایکس وائی کا انجیکشن لگا دو تاکہ اس پر سے بلو کاؤسک ریس کا اثر ختم ہو جائے میں اسے کچھ پوچ گوچ کرنا چاہتا ہوں ماسٹر نے کہا یس ماسٹر اس گنڈے نے کہا اور پھر چبوترے سے اتر کر کمرے میں دیوار کے پاس موجود ایک آہانی علماری کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے علماری کھولی اور اس کا ایک کھانا کھول کر اس نے ایک سرینج نکالی اور وہاں پڑے ہوئے انجیکشنوں میں سے ایک انجیکشن نکال کر وہ سرینج میں سیال بڑھنے لگا جو زرد رمکہ تھا مشین گنڈ اس نے کاندے سے لٹکا لی تھی پھر وہ سرینج لے کر چبوترے پر آ گیا اور پھر اس نے اس سرینج کی سوئی سبدر کے دائے بازوں میں انجیٹ کر دی چند ہی لمبوں میں سبدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بے جان جسم میں جان سی پڑھتی چاہ رہی ہو نچانے وہ کیسا انجیکشن تھا جس کی وجہ سے سبدر کو اپنا جسم جلتا ہوا سا محسوس ہونے لگا تھا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے ماسٹر چند لمب میں گوھر سے سبدر کو دیکھتا رہا اور پھر وہ قدم بڑھاتا ہوا سبدر کے قریب آ گیا اس کی گہری نظریں سبدر کی چہرے پر کڑی ہوئی تھی تو تم ہو سیکریٹ ایجنٹ ماسٹر نے سبدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا سیکریٹ ایجنٹ کون سیکریٹ ایجنٹ سبدر کے موں سے بے اکتیار نکلا انجیکشن لگنے کی وجہ سے جیسے اس کی بند سبان کھل گئی تھی اسے بددستور شدید گرمی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جسم سے پسینہ بھی پوٹ نکلا تھا اس پسینے کی وجہ سے سبدر کو اپنے سارے جسم میں جان سی بھرتی ہوئے محسوس ہو رہی تھی اور یہی نہیں وہ جس میکنیٹ وال سے چپکا ہوا تھا پسینہ نکلنے کی وجہ سے جیسے میکنیٹ کی گرپ بھی سبدر کو کمزور پڑتی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی اور سبدر سوچ رہا تھا کہ اگر اسی طرح اس کے جسم سے پسینہ بہتا رہے تو وہ تھوڑی سی کوششوں سے ہی خود کو اس میکنیٹ وال سے آزاد کرا سکتا ہے دیکھو مسٹر مجھے معلوم ہے کہ تم سیکریٹ ایجنٹ ہو تمہارا تعلق پاکیشہ سیکریٹ سرویس سے ہے تمہاری طرح تمہارے چھے سیکریٹ ایجنٹ بھی ہماری قید میں تھے میں نے اپنے ہاتھوں انہیں گولیاں مار کر حلا کر دیا ہے اب تک میرے آدمی ان چھے سیکریٹ ایجنٹوں کی لاشوں کو برکی بھٹی میں ڈال کر جلا کر راک کر چکے ہوں گے میں تمہیں بھی حلا کر سکتا تھا مگر میں نے تمہیں زندہ اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ میں تم سے چند معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اگر تم مجھے درست معلومات دے دوگے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور یہاں سے زندہ سلامت بھی جانے دوں گا ماسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اپنے ساتھیوں کے حلاقت کا سن کر سب در چونکہ ضرور تھا مگر دوسرے ہی لمحے اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ماسٹر جھوٹ پڑ رہا ہے ماسٹر کی باتوں میں کھوکلاپن اسے ساتھ طور پر محسوس ہو گیا تھا تم کون ہو اور مجھ سے کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو سب در نے سمبلے ہوئے اور قدر سرکلہچے میں کہا جیسے یہ جان کر اسے کوئی دکھ نہ ہوا ہو کہ اس کے ساتھی حلاق کر دیئے گئے ہیں جوزو ماسٹر جوزو نام ہے میرا گنجے سر والے نے کہا تو سب در چونک پڑا یہی نام اس ڈرائیور نے اسے بتایا تھا جس نے اسے سر افتیکار سمجھ کر اگوا کیا تھا کیا چاہتے ہو سب در نے کہا تمہارا نام کیا ہے ماسٹر جوزو نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا خالد سب در نے بغیر کسی تعمل کے کہا پاکشیہ سیکرٹ سرویس میں تمہارا کیا عوضہ ہے ماسٹر جوزو نے اسی انداز میں پوچھا سب در کو یہ احساس بندستور ہوتا جا رہا تھا کہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے میکنیٹ وال کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے اس لئے اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر ماسٹر جوزو کو پل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا سیکرٹ سرویس میں عوضہ نہیں ہوتے ہمارے اسپیشل کوٹس ہوتے ہیں سب در نے کہا مسلن تمہارا کوٹ کیا ہے ماسٹر جوزو نے پوچھا ایکس ہنڈرے سب در نے کہا تمہارے چیپ کا نام کیا ہے ماسٹر جوزو نے سب در کی طرف بدستو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ایکس ٹو سب در نے بغیر کسی طرح دوت کے کہا گوڑ ایکس ٹو کون ہے اور کہا رہتا ہے سب در کو اس طرح آسانی سے جواب دیتے دیکھ کر ماسٹر جوزو نے سر ہلاتے ہوئے کہا ایکس ٹو کون ہے اور کہا رہتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا نہ ہی اس ملکہ صدر جانتا ہے سب در نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے سب در نے کہا ہوں پھر وہ تم سے رابطہ کیسے کرتا ہے اور تم اس کے احکامات پر عمل کیسے کرتے ہو ماسٹر جوزو نے سر چھڑک کر کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسی یہ معلومات اس کے لئے قطع بیکار ہوں اور وہ ان سب باتوں کو پہلے سے جانتا ہو چیپ کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم سے ٹرانس میٹر پر رابطہ کر لیتا ہے سب در نے گول مل سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اسی ٹرانس میٹر پر جو تمہاری رسٹ واش میں ہے ماسٹر جوزو نے کہا اس کی بات سن کر سب در سمجھ گیا تھا کہ ماسٹر جوزو واش ٹرانس میٹر کی حقیقت سے آگاہ ہے اس لئے اس نے لا علمی کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا تھا اور اس نے ازباد میں سر ہلا دیا تھا گوڈ اب یہ بتاؤ تم نے سر افتکار کا میک اپ کیوں کیا تھا ماسٹر جوزو نے کہا اپنے چیپ کے حکم سے سب در نے سیدھے ساتھے انداز میں جواب دیا ہوں یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم نے سر افتکار کا میک اپ اپنے چیپ کے حکم سے کیا ہوگا مگر کیوں سر افتکار بن کر تم کیا کرنا چاہتے تھے ماسٹر جوزو نے ایک بار پھر زور سے سر جھٹکتے ہوئے کہا چیپ نے ابھی سے مجھے سر افتکار کی جگہ لینے کا حکم دیا تھا انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے سر افتکار کی جگہ لے کر کرنا کیا ہے سب در نے سمبلی اولیجی میں کہا کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ ماسٹر جوزو اب اپنے مطلب کی طرف آ گیا ہے تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو مستر خالد اگر ایسٹو نے تمہیں کوئی حکم نہیں دیا تھا تو تم ہوتل برگانزا میں کرنل تاریک سے ملنے کیوں جا رہے تھے ماسٹر جوزو نے اسے گھوڑتے ہوئے کہا ہوں تم اس طرح کے فضول سوال کیوں کر رہے ہو سیدھی طرح بتاؤ تم اس سے کیا جاننا چاہتے ہو سب در نے اکتہ ہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ بھی ٹھیک ہے بہرحال بتاؤ سر افتکار کہا ہے ماسٹر جوزو نے کہا میں نہیں جانتا چیپ نے انہیں روپوشونے کو کہا تھا وہ کہا روپوش ہوئے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے سب در نے کہا تمہارے لہچے سے ساپ محسوس ہو رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ماسٹر جوزو نے اسے کھونکار نظروں سے گھوڑتے ہوئے کہا ساتھی اس نے کوڑ کی جیب سے ایک پسٹل نکال لیا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں سب در نے باعتماد انتاز میں کہا اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم میگنیٹ وال سے آزاد ہو گیا ہو قدرت کی اس گیبی امداد پر سب در دل ہی دل میں اشش کر اٹھا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ میگنیٹ وال کے ساتھ چپکانے کے بعد اسے جو انجیکشن لگایا گیا تھا اس انجیکشن کی وجہ سے اس کا جسم گرم ہو گیا تھا اور اس کی جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا شاید یہ پسینے کا ہی اثر تھا جس کی وجہ سے وال سے نکلنے والی میگنیٹ ریس کمزور پڑ گئی تھی اور سب در آزاد ہو گیا تھا اس انجیکشن کی وجہ سے اس کے جسم کی تبانائی بھی بہال ہو گئی تھی اور وہ ماسٹر جوزو پر آسانی سے حملہ کر سکتا تھا ماسٹر جوزو کے ہاتھ میں پسٹل تھا جبکہ اس کے مشین گرم پردار چبوترے سے اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے مشین گرمیں کاندوں سے لٹکا لی تھی شاید میگنیٹ وال سے چپکانے کے بعد انہوں نے سب در کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے وہ لاپروا نظر آ رہے تھے بسٹر خالد میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا نام ماسٹر جوزو ہے سچ اور جھوٹ کی تمیز جوزو کو آتی ہے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا مجھے سیدھی طرح جواب دو کہ سر افتیکار کہاں ہے ورنہ ماسٹر جوزو نے پسٹل سب در کی پیشانی سے لگاتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب در کی کھوپڑی اڑا دے گا ورنہ ورنہ کیا سب در نے بے خوفی سے کہا ورنہ اس پسٹل سے نکلنے والی صرف ایک گولی تمہاری کھوپڑی کے ٹکڑے اڑا دے گی ماسٹر جوزو نے سفوکانا لیچی میں کہا اسی لیمے سب در کو ایک خلقہ سا جھٹکا لگا اور اس کا جسم مکمل طور پر میکنیٹ فال سے آزاد ہو گیا سب در شاید اس جھٹکے کا انتظار کر رہا تھا جیسے اسے جھٹکا لگا وہ اچانک بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گیا اس نے سر دائے ترب کر کے اچانک ماسٹر جوزو کے ہاتھ پر اور اڑتا ہوا جب اترے سے نیچے جا کی رہ یہ سب دیکھ کر مشینگن بردار بریترہ چونک پڑے اور انہوں نے پورتی سے کاندوں سے مشینگنیں اتار لی لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشینگنیں سیدھی کرتے سب در نے ایک اونچی اور لمبی چلانک لگائی اور اڑتا ہوا ان دونوں پر جا پڑا اور ان دونوں کو لیے ہوئے نیچے جا کی رہ اسی لمحے ماسٹر جوزو نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر سب در نے بیجلی کسی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا جسم پلٹایا اور اس نے دونوں ٹانگیں موڑ کر ماسٹر جوزو کے پہلوں میں مار دی اور ماسٹر جوزو ایک بار پھر اچھل کر دور جا گیرا سب در نے تیزی سے کروٹ بدلی اور جسم کو مقصود انداز میں موڑتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس اسنا میں مشین گن بردار اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنی مشین گنوں کو پکڑتے سب در تیزی سے ان کے قریب آ گیا دوسرے ہی لمحے اس کی ٹانگیں چلی اور دونوں مشین گن بردار پلٹ کر گرتے چلے گئے ان کے موہ سے بے ایک تیار چیکھیں نکل گئی تھی اس سے پہلے کہ ماسٹر جوزو اور اس کے ساتھ ہی اٹھتے سب در نے تیزی سے ایک مشین گن اٹھا لی اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود مشین گن سے ریٹریٹ کی مقصود آواز کے ساتھ شولے نکلے اور دونوں مشین گن برداروں کے جسم مکھیوں کے چھتے میں تبدیل ہوتے چلے گئے ان کے موہ سے نکلنے والی آنکھری چیکھیں بہت کرمناک تھی ان دونوں کی ہلاکت کے بعد سب در تیزی سے پلٹا اس کا اس طرح اچانک پلٹنا ہی اسے بچا گیا تھا ورنہ وہ ماسٹر جوزو کی چھلانگ کی زد میں آ جاتا اس نے اچانک ہی اکب سے سب در پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سب در اس سے پوری طرح ہوشیار تھا جیسے ہی ماسٹر جوزو نے اس پر چھلانگ لگائی سب در ایڑی کے بل گھون گیا جس کے نتیجے میں ماسٹر جوزو اس کے قریب موکے بل آ گرا اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے تھے ورنہ اس کے چہرے کا یقیناً بھرتا بن جاتا جیسے ہی ماسٹر جوزو گرا سب در نے اپنا ایک پاو اس کی گردن کے اکب میں رکھ دیا اور مشین گن کی نار ماسٹر جوزو کے سر سے لگا دی بس ماسٹر جوزو تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے سب در نے گراتے ہوئے کہا ماسٹر کا کھیل ختم نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ماسٹر جوزو نے گراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو زور کا چھٹکا دیا کہ سب در کسی بھی طرح خود کو نہ سنبھال سکا وہ لڑکڑا کر پیچھے ہٹ گیا تھا اسی لمحے ماسٹر جوزو نے اپنے جسم کو موڑتے ہوئے دونوں ٹانگیں زور سے سب در کی ٹانگوں پر ماری کہ سب در اچھل کر گر گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ گنس ہی دی کرتا ماسٹر جوزو نے لیٹے لیٹے اس پر چھلانگ لگا تھی لیکن سب در نے اس بار کروڑ بدلنے میں دیر نہ لگائی تھی ماسٹر جوزو بھی لڑائی بڑائی کے معاملے میں خاصا تیز معلوم ہوتا تھا سب در کو کروڑ بدلتے دیکھ کر اس نے ہاتھ اور پی زمین پر رکھتے ہی خود کو گھمایا اور پھر اس کی جچی تولی ایک ٹانگ سب در کے ہاتھ میں موجود گن پر پڑی اس بار ماسٹر جوزو کا وار کارگر رہا تھا سب در کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر دور جا گری ماسٹر جوزو نے دوسری ٹانگ سب در کے پہلوں میں مارنے کی کوشش کی مگر سب در نے بروقت اپنے جسم کو کمان کی طرح موڑ لیا جیسے ہی ماسٹر جوزو کی ٹانگ آگے آئی سب در نے بجلی کیسی تیزی سے اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا اور پھر اس نے اپنے جسم کو اس زور سے پلٹایا کہ ماسٹر جوزو کا جسم بھی پلٹتا چلا گیا سب در نے اس کی ٹانگ کو اس بری طرح سے جھٹکے دے کر موڑا تھا کہ ماسٹر جوزو کی حلق سے بے اکتیار چیک نکل گئی تھی اس نے دوسری ٹانگ مار کر سب در سے اپنی ٹانگ چھوڑانے کی کوشش کی مگر سب در نے کھو دی اس کی ٹانگ چھوڑ دی تھی اور کروٹیں بدل کر ماسٹر جوزو سے پرے ہٹ گیا اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا ادھر ماسٹر جوزو نے بھی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر اچانک اس کی نظر اپنے پسٹل پر پڑی جسے سب در نے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے گرا دیا تھا اور وہ ماسٹر جوزو کے ہاتھ سے نکل کر جب ادھرے سے نیچے جا گرا تھا اب ماسٹر جوزو جہا گرا تھا وہ پسٹل اس کے قریب ہی پڑا تھا پسٹل پر نظر پڑتے ہی اس نے جھپڑ کر اسے اٹھا لیا اس اثنا میں سب در ماسٹر جوزو پر حملہ کرنے کے لیے اس پر چھلانگ لگا چکا تھا ابھی وہ ہوا میں ہی تھا کہ اسی لمحے ماسٹر جوزو پسٹل لیے سامکی سے تیزی سے پلٹا اور اس نے اچانک سب در پر فائر کر دیا ماسٹر جوزو نے اس قدر اچانک اس پر فائر کیا تھا کہ اس بار سب در خود کو کسی بھی طرح سے نہ بچا سکا تھا اور ماسٹر جوزو کے پسٹل سے نکلی ہوئی گولی سب در کے کاندے میں جا گھسی اور سب در کو اپنے کاندے میں گرم سلاکسی اترتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ دھب سے نیچے آگیرا ٹھیک اسی لمحے باہر سے بے تہاشہ فائریک اور خوابنات دماغوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باک لائے ہوئے انداز میں اندر آ گیا ماسٹر مصطلح آدمیوں کے ایک گروپ نے ہیٹ کارٹر پر حملہ کر دیا ہے آنے والے گنڈے نے گھبرائے ہوئے لائچے میں کہا اور پھر وہ کمرے کی سیچویشن دیکھ کر چونک پڑا حملہ کس نے کیا ہے حملہ کون ہے وہ ماسٹر جوزو نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا ماسٹر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ ہر قسم کے اصلے سے لائس ہے فارگر نے انہیں کنٹرول روم میں دیکھا ہے وہ چاروں اطراف سے ہٹ کارٹر میں کوت آئے ہیں انہوں نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو بھی حلاق کر دیا ہے اور اندر تک آ گئے ہیں اس گنڈے نے کہا تو ماسٹر جوزو کے چہرے پر شدید گصہ لہرہ نے لگا جبکہ گنڈے کی بات سن کر سب در کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ واش ٹرانس میٹر پر اس نے چیپ کو جو کوشن دیا تھا اس پر چیپ نے کاروائی کرتے ہوئے اس عمارت پر حملہ کرا دیا ہے سیکرٹ سرویس کے سارے میمبر تو یہی تھے جن کو ماسٹر جوزو کے کہنے کے مطابق حلاق کر دیا گیا تھا اس لئے اب چیپ نے یکی نٹ ہیٹکوٹر پر ملٹری اٹیک کر آیا ہوگا ہوں یہاں حملہ کرنے والے کون ہو سکتے ہیں بلیک جیک اور کلاؤسٹر تو میرے ہاتھوں حلاق ہو چکے ہیں وہ بلا یہاں کس طرح ریٹ کر سکتے ہیں اگر یہ وہ دونوں نہیں تو حملہ آور کون ہو سکتے ہیں ماسٹر جوزو نے کہا اور اس کی بات سن کر سب در بیکتیار چونک پڑا وہ زمین پر یوں گیرہ پڑا تھا جسے وہ واقعی حلاق ہو گیا ہو اس وقت وہ ماسٹر جوزو پر حملہ کرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا کیونکہ آنے والے گنڈے کے ہاتھ میں مشین گن تھی اگر سب در ماسٹر جوزو پر حملہ کرتا تو وہ اس گنڈے کی گولیوں کا آسانی سے شکار بن جاتا جو اس سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا اسی لمحے فائرنگ اور دھماگوں کی آوازیں تیز ہو گئی تو ماسٹر جوزو اور وہ گنڈا باکھلا گئے ماسٹر جوزو نے سب در کو بے حصو حرکت اور اس کے گرد خون دیکھا تو وہ مطمئن انداز میں سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بھاگ پڑا سب در چند لمحے یوں ہی بے حصو حرکت پڑا رہا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا اسے اپنے کاندھے میں آگ سی بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی خون کے مسلسل اکھراج کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں اندھیرہ سچھا رہا تھا اس نے دوسرا ہاتھ کاندھے کے زکم پر رکھا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس پر نکاحات سے تاری ہو گئی تھی باہر سے اپ فائرنگ اور دھماگوں کی آوازوں میں شدت آ گئی تھی مکر ان آوازوں کا ممبا تائکانوں سے باہر تھا البتہ دھماگوں کے ساتھ تائکانے کا فرش اور دیوارے بری طرح لرز رہی تھی لیکن سبدر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے دروازے کے قریب آ کر باہر جھانکا تو باہر رہداری کھالی تھی سبدر کمرے سے باہر آ گیا اس کے ذہن پر مسلسل اندھیرے کی یلگار ہو رہی تھی مگر وہ خود کو سمالے ہوئے تھا وہ دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھتا چلا گیا اس کا لباس خون سے تر تھا اور اس کے خون کے قطرے ایک لائن کی صورت میں نیچے گر رہے تھے رہداری میں آگے جا کر سبدر کو ایک کمرہ نظر آیا اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا سبدر نے اندر جھاکا اور پھر کھالی کمرہ اور اندر ایک میز پر پڑھے ٹیلی فان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی سبدر نے کمرے میں داکل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور فان کے قریب آ گیا اس نے میز کا سہارا لیتے ہوئے فان کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر جلدی جلدی چیپ کے نمبر ڈائل کرنے لگا ایک سٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چیپ کی مقصود آواز سنائی تھی چ چیپ سبدر نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا اس کی نکاز زدہ آواز سن کر دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی سبدر خود کو سبالو جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے دوسری طرف سے ایک سٹو نے تیس لہچے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ سبدر ایک سٹو کو کوئی جواب دیتا اچانک سبدر کے اکب میں دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اوہ یہ زندہ ہے گولی مار تو اسے کسی نے چیکتے ہوئے کہا سبدر بجلی کسی تیزی سے پلٹا کمرے میں ایک نوجوان مرد اور لڑکی داخل ہو رہے تھے اور اس سے پہلے کہ سبدر خود کو سمالتا مرد کے ہاتھ میں موجود پسٹل سے ایک شولہ سا نکلا اور سبدر کو اپنے پہلوں میں گرم سلاکسی اترتی ہوئی محسوس ہوئی سبدر کے حلق سے بے اکتیار چیک نکل گئی تھی نوجوان کے پسٹل سے ایک اور شولہ نکلا اور میز پر پڑے ہوئے فانسٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسی لمحے سبدر لہر آیا اور میز سے ٹکراتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے فرش پر گر گیا میرا خیال ہے ماسٹر جوزو یہاں سے نکل چکا ہے آؤ نوجوان نے لڑکی سے مکاتب ہو کر کہا تو لڑکی نے ازباد میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں مڑے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے سبدر کی حالت کاندے میں گولی لگنے اور خون کے مسلسل اکھراج سے پہلے ہی خراب تھی اب پہلوں میں گولی لگنے سے اس کی حالت اور بری ہو گئی تھی اس کے دماغ میں بار بار اندھیرے کی یلگار سی ہو رہی تھی وہ سر جھٹک جھٹک کر دماغ پر چھانے والے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر بے سود چند ہی لمحوں کے بعد اس کے ذہن پر تاریکی نے گلبہ پا لیا شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمران جوزب کے ہمرا کار پر آندھی اور طوفان کی طرح مہتو جوزو کے اس ہیڈکوٹر تک پہنچا تھا جس کا ایڈریس اسے بلیک زیرو نے دیا تھا عمران کے چہرے پر چٹانوں کی سی سکتی تھی وہ ایک بہت بڑی کوٹھی تھی مگر اس وقت ساری کی ساری کوٹھی ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی مسلک گروپ نے اس کوٹھی پر حملہ کر کے اسے بمور میزائلوں سے اڑا دیا ہو ہر طرف گردو کبار اور دعا ہی دعا نظر آ رہا تھا کوٹھی کا گیٹ بھی ٹوٹا ہوا تھا یہ کونسی عمارت تھی بوس اور کس نے اسے تباہ کیا ہے جوزب نے حیرت سے تباہ شدہ کوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا اسے عمران نے چونکے کچھ نہیں بتایا تھا اس کی وہ اصل حالات سے لاعلم تھا عمران نے اسے مقتصر طور پر سبدر اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا یہ جان کر کہ یہ کوٹھی مجرموں کا اڈا تھی اور وہاں سیکریٹ سرویس کے ممبر قید تھے جوزب پریشان ہو گیا او کہ اس تباہ شدہ کوٹھی میں وہ سب زندہ ہوں گے جوزب نے تشویش زدہ لہچے میں کہا ہاں وہ زندہ ہیں آؤ عمران نے ستھ لہچے میں کہا اس کا ستھ لہچے سن کر جوزب یکبار کی کام اٹھا عمران کار سے نکل کر تیزی سے کوٹھی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گیا جوزب بھی کار سے نکل کر تیزی سے اس کے پیچھے ہو لیا اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کروس کر کے اندر جاتے اسی لمحے انہیں پولیس کی کاروں کے سائرنوں کی آوازیں سنائی تھی شاید خوفناک دھماکو اور اس کوٹی کی تباہی کا سن کر پولیس اس طرف آ رہی تھی ہوں انہیں بھی اسی وقت یہاں آنا تھا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا باس آپ اندر جائے میں انہیں یہی روکنے کی کوشش کرتا ہوں جوزب نے ہولسٹر سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا نہیں آنے تو انہیں تم میرے ساتھ آو عمران نے کہا اور تیزی سے اندر دورتا چلا گیا جوزب بھی اس کے ساتھ اندر آ گیا عمارت کا خاصا بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا لیکن اس کا ایک حصہ ابھی سلامت تھا عمران اور جوزب ملبے کو پلانکتے ہوئے اس حصے کی طرف آ گئے جو ابھی سلامت تھا سامنے ایک رہداری تھی جس کی دیوارے ٹوٹی ہوئی تھی عمران اور جوزب اس رہداری میں بھاگتے چلے گئے وہاں جگہ جگہ گنڈوں کی لاشی پڑی ہوئی تھی وہ دونوں رہداری میں موجود تباہ شدہ کمروں میں جھاکنے لگے اس اصنا میں وہ دیوانگی کے عالم میں بچے کچھے کمروں میں جھاک رہا تھا پھر اس نے جیب سے ایک تاریخ چشمہ نکال کر آنکھوں پر چڑھا لیا اس نے فریم کا ایک حصہ دبایا تو اچانک چشمے کے تاریخ شیشے نیلے ہو گئے عمران نے فریم کا دوسرا کونہ پریس کیا تو اس نے کمرے کی دیواروں کے آر پار دکھائی دینے لگا یہ چشمہ عمران نے خود تیار کیا تھا اس چشمے سے ایک خاص قسم کی ریز نکلتی تھی جس کی وجہ سے اس چشمے سے فولاتی دیواروں کے آر پار بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا عمران نے اس چشمے کا کوڈ نام XX رکھا تھا وہ XX سے ادھر ادھر دیکھتا وہ آنگے بڑھنے لگا اس طرف آؤ عمران نے دائے طرف ایک اور رہداری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا رہداری زیادہ تبیل نہیں تھی اس کے آخری سرے پر ایک دروازہ تھا جو ٹوٹا ہوا تھا عمران اور جوزب بھاگتے ہوئے اس دروازے کے قریب آ گئے دروازے سے نیچے جاتے ہوئی سیڑھیاں دیکھ کر عمران کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اس نے جوزب کو ساتھ لیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترتے چلے گئے نیچے کئی رہداریاں تھی جو مختلف زمدوں کی طرف جا رہی تھی اور وہاں بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے عمران XX سے ان کمروں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا پولیس بھی شاید تہکانوں میں آ گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس طرف آتے جہاں عمران اور جوزب موجود تھے عمران تیزی سے ایک کھلے ہوئے دروازے سے ایک کمرے میں داخل ہو گیا کمرہ ساف سترہ تھا اور وہاں میز اور کرسیوں کی سیوا کچھ نہیں تھا اوہ اس تہکانے کے نیچے بھی ایک تہکانہ ہے عمران نے XX سے دیواروں اور فرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جوزب دروازہ بند کر کے لوگ کر دو عمران نے تیز لہجے میں کہا تو جوزب نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے لوگ لگا دیا عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے شمالی دیوار کی جانب پڑ گیا اس نے دیوار کے قریب آ کر دیوار کے دائے طرف جڑ میں زور سے ٹھوکر ماری تو اچانک سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار کے درمیان میں ایک دروازہ نمہ کھلا سا بندہ چلا گیا عمران نے بھی جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا آو عمران نے کہا اور تیزی سے کھلا کے پاس آ گیا وہاں بھی نیچے جاتی ہوئی سیڑیاں موجود تھی نیچے گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی عمران نے ایک لمحے کے لیے سنگن لی اور پھر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا صاحب نے چھوٹی سی رہداری میں اسے گنڈوں کی لاشیں دکھائی دی اس طرف رہداری میں گولیوں کے بے شمار نشانات نظر آ رہے تھے حملہ آوروں نے وہاں شاید صرف فائرنگ کی تھی کسی بم کا استعمال نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے دائکانہ تباہ ہونے سے بچ گیا تھا وہاں دو رہداریاں اور تھی اور وہاں بھی پانچ کمرے تھے جو مقتلپ سمتوں میں تھے عمران اور جوزب کے نیچے آتے ہی سیڑھیوں پر موجود دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا تم اس طرف دیکھو عمران نے جوزب سے کہا تو جوزب دائے طرف بھاگتا چلا گیا جبکہ عمران باہر رہداری کی طرف مڑ گیا تھا ایکس ایکس سے وہ کمروں کو جھاکتے ہوئے آنکھیں بڑھا تو وہ ایک دروازے کے قریب جا کر بے اگتیار رک گیا اسے کمرے کا اندرونی منظر ساپ دکھائی دی رہا تھا کمرے میں چھے افراد مڑے تڑے فرش پر گرے پڑے تھے جن میں ایک لڑکی بھی شامل تھی عمران نے ایک لمحے میں ان کو پہچان لیا تھا وہ جولیا اور اس کے ساتھی تھے ان کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہ تھا عمران نے جلدی سے آنکھوں سے چشمہ اتارا اور کمرے کے دروازے کے قریب آ گیا اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا اس دروازے کا لاؤگ پگلا ہوا تھا شاید اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے حملہ آوروں میں سے کسی نے ریس گن کی مدد سے اس دروازے کے لاؤگ کو پگلا دیا تھا اور وہ حملہ آور بلیم جیک کے سوا کون ہو سکتا تھا جس کی آواز عمران نے فان پر سنی تھی عمران دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آ گیا اور پھر تیزی سے جولیا کے قریب آ گیا اس نے جولیا کو سیدھا کیا اور پھر اس کا سانس چلتا دیکھ کر اس کے چہرے پر قدرے اتمنان آ گیا عمران نے اس کی آنکھیں کھول کر چیک کی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نفس دیکھنے لگا پھر وہ اٹھ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو چیک کرنے لگا اس کے دوسرے ساتھیوں کی حالت جولیا سے مختلف نہ تھی بلیک جیک اور اس کے ساتھیوں نے جس طرح کوٹی پر حملہ کر کے وہاں تباہی پھیلائی تھی اور وہاں موجود ایک ایک شخص کو حلاق کیا تھا شاید ان کے بے ہوش پڑے ہونے کی وجہ سے کسی نے ان پر دھیان نہ دیا تھا اور نہ ان پر فائرنگ کی تھی وہاں جولیا تنویر صدی کی کھاور نومانی اور چوہان موجود تھے لیکن ان میں سبدر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اس سلام میں جوزب اندر داخل ہوا اس کے کاندوں پر ایک شخص لدہ ہوا تھا جس کا لباس کھون سے بھیگا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی عمران پہچان گیا وہ سبدر ہی تھا اوہ کیا ہوا ہے اسے عمران نے سبدر کی حالت دیکھ کر تشویش زندہ لیچے میں کہا اس کے کاندے اور پہلو میں گولیا لگی ہے بوس ان کی حالت بہت خراب ہے کھون زیادہ بہت جانے کی وجہ سے سبدر کی حالت واقعی انتیا خراب تھی اس کے دل کی دھڑکن اور نفس بہت دیمی چل رہی تھی عمران نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا اس نے ایکس ایکس سے چند کمروں میں لوہے کی علماریاں دیکھے تھی ایک کمرے میں لوہے کی علماریاں دیکھ کر وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور انہیں کھول کر دیکھنے لگا اور پھر ایک علماری میں میڈیکل باکس اور ہلکے پل کے آپریشن کا سامان دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی وہ جلدی جلدی سامان نکلنے لگا اس نے سارا سامان میڈیکل باکس میں رکھا اور باکس اٹھا لیا اور پھر وہ اس باکس کو لے کر تیزی سے بھاگتا ہوا واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے امران نے میڈیکل باکس سمدر کے قریب رکھا اور پھر جلدی جلدی اسے کھول کر اس میں سے چیزیں نکالنے لگا باکس میں بے شمار انجیکشن اور میڈیسنس موجود تھی امران نے ان میں سے تین انجیکشن الگ کیے اور پھر اس نے باکس سے خالی سریجے نکال کر انجیکشن سریج میں بھرا اور اسے سمدر کے بازوں میں انجیکٹ کر دیا اسی طرح اس نے باری باری دوسرے دو انجیکشن بھی سمدر کے جسم میں انجیکٹ کیے اور وہ ایک بار پھر سبدر کی نفس اور اس کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگا سبدر کی حالت بہت خراب ہے جوزب اس کے جسم سے گولیاں نکالنی ہوگی ورنہ ظاہر پہلنے کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اٹھاؤ اسے اور سامنے سوپے پر لٹا دو چل دی عمران نے ہڑچباتے ہوئے کہا جوزب نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سبدر کو اٹھا لیا اور اس سے وہاں پڑے ہوئے ایک سوپے پر لٹا دیا جوزب نے فوراں ہی اس کے حکم کی تعمل کر دی تھی عمران میڈیکل باکس لے کر سبدر کے قریب آ گیا بوس کیا آپ آپریشن کریں گے جوزب نے عمران سے مقاتب ہو کر کہا ہاں سبدر کی حالت انتہائی نازک ہے اگر اس سے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی تو یہ راستے میں ہی قتم ہو جائے گا عمران نے سنجید کی سے کہا تو جوزب نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا عمران نے سبدر کو جلدی جلدی مزید دو انجیکشن لگا دیئے سبدر صاحب کا بہت زیادہ کھون سائے ہو چکا ہے بوس کیا ان میڈیسن سے ان کے کھون کی کمی پوری ہو جائے گی جوزب نے کہا کھون کی کمی بعد میں پوری ہوتی رہے گی فیلال میں نے اسے طاقت کے انجیکشن لگا دیئے ہیں اس کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کمرے میں میز جولیا اور دوسرے میمران بھی موجود ہیں کیا ان کی حالت ٹھیک ہے جو آپ انہیں چیک نہیں کر رہے جوزب نے کہا یہ بے ہوش ہے مگر ان کی حالت خدرناک نہیں ہے عمران نے کہا پھر اس نے آلت جرہی اٹھائے اور وہ کسی ماہر سرجن کی طرح صندر کا آپریشن کرنے میں مصروف ہو گیا وہ تقریباً ایک گھنٹے تک صندر کا آپریشن کرتا رہا اور اس نے بڑی مہارت سے صندر کے کاندے اور پہلوں سے گولیاں نکال لی اس نے گولیاں نکال کر زخموں پر اسپریے کیا اور پھر ان زخموں کی اسٹیچنگ کرنے لگا جوزب خاموشی سے کھڑا عمران کو کام کرتے دیکھتا رہا پھر جوزب نے کوئی سوچ کر ایک ایک کر کے سیکرٹ سرویس کے دوسرے میمران کو سیدھا کر کے فش پر ڈال دیا جو بدستور بے ہوش تھے ان کی سانس چلتے دیکھ کر جوزب کو سکون ہو گیا تھا زخم سینے کے بعد عمران صندر کے زخموں کی ڈریسنگ کرنے لگا اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر ہٹ گیا اس کے چہرے پر سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا ایسا سکون جو کسی ماہر سرجن کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوتا ہے جب وہ کسی بڑے اور خطرناک آپریشن میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے جوزب عمران کی جانب ستائیشی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر عمران کے لیے بے پناہ عقیدت اور مروبیت کے تاثرات ابر آئے تھے ابے میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہا ہے شب دیجور کے ناخلب اور آخری اولاد مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا عمران نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا صدر کا آپریشن کر کے اسے موت کے موسے بچا لانے کے بعد اس کے چہرے پر فطری شوق پر اُبر آیا تھا تم گریٹ ہو باس تم واقعی گریٹ ہو تم جیسا عظیم انسان صدیوں مات پیدا ہوتا ہے اور مجھے فقر ہے کہ میں تمہارا گلام ہوں تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنے ساتھیوں کو موت کے بھیانت جبروں سے بھی نکال سکتے ہو جوزب دی گریٹ تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہے باس جوزب نے جذبات سے بھرپور لہچے میں کہا اور اس نے پیچھے ہٹ کر واقعی عمران کو فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا یہ دیکھ کر عمران کے لبوں پر بے ایک تیار مسکرہات آ گئی اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کو بھی مقصود تھی جوزب اس لئے مجھ جیسے ناچیز کے ہاتھوں اس کی جان بچ گئی ہے اورنا سبدر کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا تھا عمران نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا پھر بھی باس سبدر صاحب کو اگر نئی زندگی ملی ہے تو آپ کی وجہ سے ملی ہے تم گریٹ ہو باس گریٹ جوزب نے اسی انداز میں کہا اچھا اچھا اب اتنا سر پر مت چڑھاؤ مجھے کہ میں تمہارے گنجے سر سے پھزل جاؤ میرے ہاتھ پاوٹ ٹوٹ گئے تو یہاں میرا علاج کون کرے گا سیکرٹ سرویس کے سارے میمبر نے تو اس بار جیسے بے ہوش رینے کی قسمیں کھا رکھی ہیں دیکھو کس سکون سے پڑے ہیں جیسے نہ انہیں دین کی فکر ہو اور نہ دنیا کی عمران نے کہا تو جوزب بیک تیار مسکرہ دیا انہیں بھی ہوش میں لے آو باس جب انہیں تمہاری عظمت کا پتہ چلے گا تو یہ بھی میری طرح تمہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جائے گے جوزب نے کہا ارے بابرے سب در سمیت یہ ساتھ ہے اگر ساتھوں نے ہوش میں آ کر مجھے ساتھ سلام کر دیئے تو عمران نے باکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا تو کیا ہوگا جوزب نے حیرانی سے کہا جیسے وہ عمران کی بات نہ سمجھا ہو ابے شب دیجور کی اولاد تو ساتھ سلام کا مطلب نہیں سمجھتا عمران نے کہا ساتھ سلام نہیں باس جوزب نے بھولے پن سے کہا ساتھ سلام کرنا ایک محورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی بیماری سے جان چھوڑانا یا دور بھاگنے کے ہوتے ہیں اگر انہوں نے مجھے ایک ساتھ سلام کر دیئے تو میں خود کو بیماری سمجھ کر ان سے کہاں بھاگتا پھروں گا عمران نے کہا تو جوزب چند لمحے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے داتھ نکوز کر سر ہلا دیا بہرحال یہ مجھے ساتھ سلام کرے یا آٹھ سلام انہیں خوش میں تو لانا ہی پڑے گا ورنہ یہ اس بار کچھ نہیں کر سکیں گے اور مجرم ان کے ہاتھوں ساپ بچ کر نکل جائیں گے عمران نے کہا